اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شے کرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کریم ٹوڈے نیوز ناظرین خطب اللہ پور منڈل خیسر نگر علاقے میں مسلسل گورنمنٹ لینڈ کو خبزہ کیا جا رہا ہے اس طرح کا کہنا ہے یہاں کے کانگریس کے لیڈر اور سماجی کارکن سمیر خان کا انہوں نے کریم ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کی شکایت کلیکٹر کو دی گئی تھی لیکن ابھی تک کوئی کاروی نہیں ہوئی ہے اور اس کے شکایت دینے پر دوسرے لوگوں کو پتا چلا اور ان کو جان کا خطرہ ہے اس طرح سے انہوں نے پولیس سے اور حکومت سے مدد مانگی اور الزام لگا ہے کہ کچھ لینڈ گرابرز لگاتار مسلسل لینڈ گرابی کر رہے ہیں اور کئی غریب لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ روپیوں میں وہ زمین کو دو سے تین بار بیچا جا رہا ہے اس پر ضروری ہے کہ کلیکٹر کی انکوری ہو اور پولیس بھی اس پر کاروی کرے تاکہ پھر کسی کی کبھی جان نہ جائیں برحال یہ سارت افصیلہ دونوں نے ہمارے نمائندے شیخ شکل سے بات کرتے ہوئے کہا ان کے علاوہ محمد جاوید اور نوین کمار کی یہ ریپورٹ دیکھیں کو انا لید بار بات کرنے پر کسی کی دیعائی japons شہر حدراباد حلقہ خطب اللہ پور میں سمیر خان نامی ایک سوشل ورکر نے یہاں پر گورنمنٹ کی زمین بچانے کے لیے کلکٹر کو کمپلینٹ دی تھی اس کمپلینٹ کے بعد میں جو کاروائی ہوئی ہے اس پر تو یہاں کے منڈل ریوینی آفیس کی جانب سے صرف ایک روم ایسیت توڑ کر کے اس کو ریپورٹ بنا کر کے کلکٹر کو دی دی گئی ہے لیکن اس کے بعد میں جس نے کمپلینٹ دی تھی جس کا نام سمیر خان ہے جو کہ ایک سوشل ورکر ہے انہوں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اپڈیٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کی جان کو خطر ہے تو ہم یہاں پر جناب سمیر خان سے یہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آخر ان کو یہ ویڈیو ریلیس کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں سمیر خان سے جناب سمیر خان صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو آپ نے ایک ویڈیو ریلیس کیا ہے جس میں آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کیا بات ہو گئی کہ آپ کو ایسے ویڈیو ریلیس کرنا پڑھائیں دیکھئے بھائی میں ویڈیو اس لیے ریلیس کرنا کی خیصہ نگر سروے نمبر 342 پہ گورمنٹ لینڈ خبزہ ہو رہی اور یہ لینڈ گرابر خبزہ کر کے ایک فلیٹ چار چار لوگوں کو بیچ رہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا بلتو یہاں کا امن بہت خراب ہو رہا لوگ آپس میں مارا ماری کر لے رہے یہ بہت مطلب گڑھ بڑھ ہو رہی اس کے وجہ سے میں کیا کرنا میری ایک سنستہ ہے نیو پریورتن فانڈیشن میں اپنی ایک ذمہ داری کو سمجھ سے ہو جا کے کلیکٹر صاحب کو کمپلینٹ دیا میں کلیکٹر صاحب کو یہ بولا کہ دیکھئے ساپ سروے نمبر 342 خیصہ نگر ایک سرگاری زمین ہے آپ لوگ اس کا پروڈکشن کریے یہاں پہ کچھ لینڈ گرابرز میں نام کسی کا بھی نہیں لیا ہوں میں بولا کچھ لینڈ گرابرز زمین کو بیچ رہے چھے لاکھ سات لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ میں بیچ رہے اور وہ کیا کر رہے کہ چار چار لوگوں کو پانچ پان لوگوں کو بیچ رہے پیسے ایک سے لے رہے زمین ایک کو دے رہے یہ تعلق سے میں جا کے کلیکٹر صاحب کو کمپلینٹ کر رہا تو کمپلینٹ کاپی آرڈیو صاحب کو اور ایمارہ صاحب کو فارورڈ کر رہے وہاں سے اور اس کے بعد میں کیا ہوا بولے تو انہوں نے آرہی صاحب کو سائٹ پہ بھیجے کہ آپ جاؤ کمپلینٹ آئی کہ اس تعلق سے آپ جا کے کرو ایکشن بول کے میں جا کے وہاں پہ جب صاحب کو بتایا کہ صاحب دیکھئے یہاں پہ جو ہے ایسے ایسے رومز بنا رہے کم سے کم سو رومز بتایا میں صاحب کو صاحب میرے کو بولتے ہیں وہاں پہ تمہارے کو کیا ضرورت ہے بھائی تمہارے کو انڈرسٹ ہے کیا یہ چیز میں تم دس فلیٹ پوچھے کہتے ہیں یہ بات کب بول رہے ہیں آرہی صاحب وہاں پہ جو جو لینڈ گرابر کر رہے ہیں ان کو بولاتے ہوئے بول رہے صاحب صاحب میرے سے پوچھنا کی کیا ہے کیا ہے بتائیے آپ میرے کو اور سپورٹ کرنا کی اچھا کر رہے آپ آگے نکل کے آگے کام کر رہے گورنمنٹ کو زمین کو بچانا سوپ کی ذمہ داری ہے یہ بات نہیں ہے بولتے ہیں انہوں اُلٹا میرے کو دھمکی دے رہے اور یہاں تک کی میرے کو گھرلی گھلوچ کرے میں جب یہ بات صاحب کو بولا دیکھے صاحب آپ کے سامنے دس پندرہ لوگ لینڈ گرابر جو ہے میرے کو ڈر آ رہے تو صاحب یہ بولے پرمیشوریڈ صاحب کی میں کیا کروں اس کے لیے میں تو زمیں دار نہیں ہوں اس کا کہ بہت ہی لاپروائی بات کرے اور وہ لوگ ماں پہ میرے کو دھمکی دیئے کہ اگر تم پھر ایندہ کمپنیٹ ڈالے تو تمہارو کو جان سے مار دیتے بولے کے دھمکی دیئے تو اس کی واجہ میں کو دھمکی دیئے کہ اگر تم پھر ایندہ کمپنیٹ دالے تو تمہارا کو جان سے مار دیتے بولے کے دھمکی دیے تو اس کی وجہ سے میں آگے شوشل میڈیا پر یہ بات بولا کہ میرے کو جان کا خطرہ ہے بولے کے یہی بات ہے سب تو کچھ نیوز میں بھی آپ کے بارے میں کچھ غلط بتایا گیا کون سے میں چینل میں یا کون سے نیوز میں کچھ غلط بتایا گئی سب دیکھئے یوہ شکتی بول کے یوہ شکتی بول کے ایک نیوز پیپر ہے اس کا ایک ریپورٹر میرے تعلق سے بہت غیر غلط ڈالا تو میں اس کے اوپر لیگل آئیکشن لیا لیگل آئیکشن لے کے اس کے اوپر ڈیفیمیشن فائل سوٹ کرا میں اور بھی بول رہا ہوں ایسے غلط نیوز آپ لوگ مت ڈالیے کسی کے یہ بھی تعلق سے کسی کے بھی ایسا بدنا مت کیجئے آپ لوگ پہلے آپ کوئی چیز کا آگے ہم سے پوچھئے کہ کیا ہے مطلب وہاں کا آپ جیسے آگے پوچھے وہ لوگ بھی آگے ہم سے پوچھنا کہ صاحب ایچی ایچی کی بات ہے کیا ہے اس کے تعلق اس کے بعد ہماری بھی بات سنکے انہوں دالنا مگر انہوں لینڈ گرابور کے سپورٹ میں ایسا کھل مکھلہ دالنا بہت غلط بات ہے ان کے اوپر میں بول رہا ہوں سکتے سکتے لیگل کاروائی کروں گا تو کیا آپ کانگریز میں ہیں اس لیے آپ کے اوپر دباؤ بنا رہا ہے یا تو کچھ اور بات ہے نہیں نہیں یہ بات بھی برابر ہے کانگریز میں رہنے کے وجہ سے میرے اوپر دباؤ بنا رہے لوگ ہیں کیوں مول تو ہماری بستی خیسر نگر 125 division گاجولا رامارم کتبولا پور کانسٹنسی ہماری بستی اتنی بیک پڑ ہے کہ یہاں پہ جو ہے ڈینیز نہیں ہے یہاں پہ پانی نہیں آ رہا یہاں پہ کرن کا پرابلم ہے لیکن یہاں کے TRS کے پورے لیڈرز کچھ بھی کام نہیں کر رہے لوگ ان لوگ کا صرف ایکی کام ہے کہ زمین خفضہ کرو اس کے اوپر ہمیں آواز اٹھا رہا ہوں تو میرے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے پہلے بھی میرے اوپر ایک کیس زبردستی فائل کر آئے لوگ پریسر کر آگے اور میرے کوئی ڈر ہے کہ آگے یہ لوگ ایسا اور بھی کر سکتے میرے ساتھ تو یہ رہے جناب سمیر خان صاحب جو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ابھی کانگریز پارٹی میں جڑنے کی وجہ سے ان پر TRS پارٹی کے جانب سے یا دوسرے لینڈ گرابرز کی جانب سے یہ ان پر دباؤ بنایا جا رہا ہے اور انہوں نے ایک کمپلینٹ دی ہے جو کہ کلکٹر رڈی و ایمارو تک پہنچ چکی ہے اس کلکٹر کے کمپلینٹ پر کاروائی کرتے ہوئے ریوینیو انسپیکٹر کو یہ ساری جانکاری دی جا چکی تھی کہ وہاں پر جا کر کے یہ سارے جو الیگل کنسٹرکشن سے وہ توڑ دیں لیکن وہاں کے ریوینیو انسپیکٹر وہاں پر پہنچ کر صرف ایک اہی روم توڑ کر چلے جاتے ہیں اور باقی روم اسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو کیا عام انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جا کر کے کلکٹر سے یا ایمارو سے رجوع ہو یا کسی شہری کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جا کر کمپلینٹ دے سکے تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہاں کے کتبولاپور کے ایمارو اس پر کیا کاروائی کرتے ہیں